دوستو یہ یوٹیوب کا قصور نہیں ہے یہ آپ کا اپنا قصور ہے جس کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آرہے دوستو آپ سیٹنگ تو ساری کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے ویوز نہیں آرہے کیونکہ آپ ایک مسٹیک کر رہے ہیں وہ بھی انجانے میں اب آپ کو پتہ ہو تو آپ مسٹیک نہیں کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ انجانے میں مسٹیک کرتے جا رہے ہیں چاہے آپ ایک ہزار ویڈیوز اپلوڈ کر دیں پھر بھی آپ کے ویوز نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسٹیک کونسی کر رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہزار ویڈیوز اپلوڈ کر لیں گے دو ہزار ویڈیوز اپلوڈ کر لیں گے تو ہمارے ویوز آنا شروع ہو جائیں گے دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ انجانے میں جو گلتی کرتے جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک گلتی ہے اگر یہ گلتی آپ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے ویوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے دوستو میں آپ کو ایک مثال دوں گا جس سے آپ اس چیز کو کنیکٹ کرنا کیونکہ آپ جو گلتی کر رہے ہیں وہ گلتی جو ہے ہو سکتا ہے دوسرے یوٹیوبر بھی کر رہے ہوں دوسرے جو ہے چھوٹے یوٹیوبر بھی کر رہے ہوں جس سے کیا ہو رہا ہو دو تین چار ویوز آ رہے ہوں دوستو دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ کا چینل فار سپوز پرینک کا ہے آپ پرینک کی ویڈیوز بناتے ہیں سوچا کہ میرا چینل پرینک کا ہے میں پرینک کی ویڈیوز بناوں گا لوگوں کو ہساؤں گا اور اب کیا ہوا کہ آپ کی ویڈیوز پر دو ویوز آئے ایک ویڈیو پر دو ویوز آئے دوسری ویڈیو پر پانچ ویوز آئے اور تیسری ویڈیو پر دس ویوز آئے تو آپ نے سوچا کہ ہماری یہ ویڈیوز تو وائرل ہی نہیں ہو رہی میری ویڈیوز پر ویوز ہی نہیں آ رہے مطلب کہ میں نے پندرہ دن کام کیا ہے یہی دس پندرہ ویوز میں فسا ہوا ہوں میں ایسا کرتا ہوں اس ویڈیو میں مزا نہیں ہے اس میں ویوز ہی نہیں آ رہے میں کیا کرتا ہوں اب جوہے ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ ان کے زیادہ ویوز آ رہے ہیں آپ کیا کریں گے پھر سے ویڈیوز جوہے ویڈیوز کی بنانا شروع کر دیں گے اب کیا ہوگا آپ کے دو تین چار ویوز آنا شروع ہو جائیں گے کیوں پہلے کے آ رہے تھے دس پندرہ ویوز آ رہے سے اور اب کیا ہو رہے ہیں مطلب کہ آپ کے جو ہیں دو تین چار ویوز آ رہے ہیں مطلب کہ جن لوگوں نے آپ کو دیکھنا پسند کیا جو آپ کے گولڈن سٹار تھے اس میں سے دس لوگ تھے دس میں سے بھی پانچ لوگ آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے تھے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ بندہ پرینک بناتا ہے ان کو مزا آتا تھا حالانکہ انہوں نے آپ کو سبسکراب ہی نہیں کیا تھا لیکن آپ کو اندر کی گیم کا پتہ ہی نہیں ہے دوستو اگر آپ اندر کی گیم کو سمجھیں گے تو آپ کا چینل اندر ہونی چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دو تین چار ویوز آ رہے ہیں پندرہ ویوز آ رہے ہیں ہمارا تو چینل گروہ ہی نہیں ہو رہا نہیں دوستو ایسا نہیں ہے آپ کا چینل چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کو کس سے پتہ چلے گا دیکھیں آپ پھر سے آ جائیں گے ویلوگ پر اب ویلوگ پر کیا ہوگا آپ کو پندرہ دن اون لگیں گے اس سے کیا ہوگا پندرہ دن جو سبسکرابر آئیں گے وہ آپ کے سمجھیں گے کہ اب تو یہ بھزے کے ویلوگ بناتا ہے کمال کے ویلوگ ہیں یار اس کے ویزو ویلوگ تو ہم روز دیکھا کریں گے پھر کیا ہوگا اس میں سے دس لوگ ہوں گے دس میں سے پانچ لوگ آپ کی ویڈیو کا انتظار کریں گے پھر آپ سوچیں گے اس پر بھی دس پندرہ ویوز آ رہے ہیں لوگوں کے بھی تو چلو ٹھیک ہے مطلب کہ ملین میں ویوز آتے ہیں ان کے ویلوگ تو ملین میں جا رہے ہیں میری تو ویلوگی جوئے وائرل نہیں ہو رہے پھر آپ کیا کریں گے کیٹیگری چینج کر کے آپ آ جائیں گے کوکنگ کی چینل پر ٹھیک ہے آپ پھر اسے کھانے بنانا شروع ہو جائیں گے مطلب کہ دال حلبہ یہ وہ روٹی بنانا شروع ہو جائیں گے کہیں گے واہ ہمارے تو ویوز آئیں گے دوسرے لوگوں کے تو ویوز بہت زیادہ آ رہے ہیں دوستو دیکھیں اس سے کیا کیا آپ نے لوگ کے جو ویورز تھے ان کو بھی آپ نے بھگا دیا اس کے علاوہ جو آپ کے لینکی ویڈیوز دیکھتے تھے اب آپ نے اس کو بھی بھجا بھگا دیا حالانکہ انہوں نے آپ کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تھا پھر بھی آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے چینل کا بیڑا کر دیا اب کیا ہو گیا مکس کانٹینٹ جو ہے ریپیٹ ہوتا گیا ریپیٹ جیسے ہوتا گیا تو آپ کا چینل ڈیڈ ہو گیا اور ایک ٹائم آئے گا پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کر لیں پھر بھی آپ کے ویوز نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے کیا کیا مکس کانٹینٹ جو ہے اپلوڈ کر دیا دوستو دیکھیں آپ کو پہلی یہ سیلک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیٹیگری کونسی رکھنی ہے یہ جو ہے میجر مسٹیک ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کیونکہ آپ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک برتبہ جو ہے ویلوگ بناتے پھر سے کیٹیگری چینج کرتے رہتے ہیں اب کیٹیگری چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جو ویورز ہوتے ہیں جن لوگوں تک ویڈیوز جانی ہوتی ہے وہ جاتی تو ہے لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ویلوگ والے چینل والے بندے تھے اب پرینک کی ویڈیوز تو وہ نہیں دیکھیں گے پرینک کی ویڈیوز جو دیکھنے والے تھے وہ ویلوگ کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ کو پسند ہی اسی پر کرتے تھے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ہمیں کس چینل پر کام کرنا ہے کس کیٹیگری پر کام کرنا ہے یہ پہلے دن آپ کو ڈیسائر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو مسلسل کام کرنا ہوگا کیونکہ یوٹیوب کے الگریتم میں اگر آپ نے میڑے طریقے سے کام کیا اور آپ کی ویڈیوز وہیں پہ فس جائیں گی آگے ریکیمنٹ ہی نہیں ہوگی کیونکہ یوٹیوب سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے کبھی بلوگ بنا رہا ہے کبھی جو ہے یہ پرینک کی ویڈیوز بنا رہا ہے تو کیا ہوا ڈائیوز ہو جائے گی مطلب کہ ان لوگوں تک صحیح لوگوں تک پہنچے گئی نہیں ویڈیو تو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی مطلب کہ گلتی کونسی نہیں کرنی آپ کو کبھی بھی اپنی کٹیگری چینج نہیں کرنی دوستو یہ میں آپ کو ریال اور ٹرث بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے پہلے دن سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی کٹیگری رکھنی ہے پھر آپ کے ویڈیوز آپ کو جو ہے ملیں گے اور وہ بھی کنٹیونیس کام کرنے کے بعد اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکراب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیشور میں تب تک کے لیے بہت سارا کیا رکھیں دعا میں آدھ رکھیں اللہ حافظ